اے وطن پیاری وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیاری وطن کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں سجا سترمی جشن ازادی کا ملہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ازاد جمہو کشمیر سردار مسود نے کہا کہ کشمیریوں پر دن با دن ظلم بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کا مورز وجود میں آنا ایک موجزہ تھا ناممکن تھا اگر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں یہ ولولہ نہ ہوتا یہ جذبہ نہ ہوتا اور قائد عظم محمد علی جنہ کی بے مثال قیادت نہ ہوتی تقریب کے ممانے خصوصی وفاقی وزیر برائے امور کشمیر برجیس طاہر کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی تیسری نسل بھی ازادی مانگتے مانگتے جانگی بازی ہار رہی ہے آج کشمیریوں کی تیسری نسل اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اور یقین مانے جو اپنی منزل کے حصول میں لگر رکھتا ہے اس کو کامیابی کی اس منزل سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا تقریب میں گلگت بلتستان سے آئے فنکاروں نے تقاریر اور ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا تقریب کے آخر میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات اور فنکاروں میں ایورٹس بھی تقسیم کیے گئے کیمرمن اسمان علی کے ساتھ مریم ملک نانچی ٹونیوز اسلام آباد